اسلام علیکم گوڈ مارننگ لاہور جاغا لاہور میں آپ سب کو کوش آمدید کہتے ہیں جراب ایک ہستی مسکراتی خوبصورت سے صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کی حوش مونی باستر میں بلکل ٹھیک ٹاکو جناب دعا ہے کہ آپ لوگ بھی رہاں کہیں بھی ہوں ٹھیک ہوں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خوب خیال بھی رکھ رہے ہوں جناب نیا دن ہے نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں اور یہ بھی امید میں کرتی ہوں کہ آپ سب کا جو ویکنڈ ہے وہ بھی بہت اچھا گزرا ہوگا میں نے تو اپنا ویکنڈ بہت ہی زیادہ انجوائی کیا ہے اپنی فیاملی کے ساتھ بہت سارا وقت گزارے کیونکہ پورا ہفتہ ہم لوگ کام کرتے رہتے ہیں بیزی شیڈیول میں ان کے ساتھ جو وقت ہے نا وہ گزارنا تھوڑا سا ہمارے لیے ہیکٹک ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے لیکن چھٹی میں ساری مسروفیات ایک سائیڈ پہ رکھ کے نا سارے کا سارا جو وقت ہوتا ہے نا صرف ورصرف فیاملی کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور میرے خیال سے ہونا بھی چاہیے تو امید یہی کرتی ہوں میں کہ آپ نے بھی اپنی فرینڈز اور فیاملی کے ساتھ اپنا ویکنڈ بہت اچھا گزارا ہوگا دن کا آغاز کرتے ہیں منڈے ہے اور نیا ہفتہ شروع ہو چکا ہے تو ایک خوبصورت سی بات کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ پر کتنا غیر ضروری وزن لادے پھر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر بہت زیادہ اس طرح کا وزن ہم نے ڈالا ہوتا ہے بورڈن ڈالا ہوتا ہے جو غیر ضروری ہوتا ہے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوت کہ ہم اپنی تکلیف اور اپنی جو نیگٹیف سوچ ہے نا اس کی کیا قیمت چکا رہے ہوتے ہیں ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو معاف کر دینا کسی پر احسان کرنا اس شخص کے لیے شاید اچھا ہے لیکن دوسروں کو معاف کر کے ہم خود اپنے لیے لا تعداد جب فوائد ہوتے ہیں وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اپنے زندگی میں جب تک ہم کسی سے ناراض رہتے ہیں گصہ رہتے ہیں اس کے خلاف بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں اور اس وقت تک ہم کسی اور کا نہیں بلکہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور صرف اپنا خون ہی جلا رہے ہوتے ہیں اس سے کسی اور کو کوئی فائدہ نائی نقصان ہو رہا تھا اور اپنے آپ کو اتنی عذیت اور مشکت میں ہم لوگ مبتلا کر رکھتے ہیں تو جب بھی میں تو یہ کہوں گے کہ آپ کے ساتھ کوئی کچھ برا کرے یا کوئی ایسی سوچ بھی رکھے تو بدلہ لینے کی سوچ میں خود کو ہر وقت پریشان اور عذیت میں رکھنے سے یہ بہتر یہ ہے کہ اسے معاف کر دے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھے لیکن ہماری یہ common practice ہوتی جا رہی ہے ہماری society میں کہ جب تک ہم نے کسی سے بدلہ نہیں لینا اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے اور جب تک ہم اس کے ساتھ برا نہیں کر دیں گے نا تو ہمیں satisfaction نہیں ہوتی ہے inner satisfaction نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اس بدلہ لینے کی جو چاہ میں ہم لوگ اپنی ذات کے ساتھ اپنی شخصیت کے ساتھ جو بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں جو اس کو عذیت اور مشکلات میں مبتلا رکھتے ہیں نا جناب اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو رہا ہوتا ہمارا جو mind ہوتا ہے ہماری سوچ وہ negative ہونا شروع جاتی ہے ہمارا دل خراب ہوتا ہے اور خراب innocence کی وہ بھی منفی سوچ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے صرف اور صرف آپ ہی عذیت میں آتے ہیں آپ ہی anxiety کا شکار ہوتے ہیں آپ ہی depression کا شکار ہوتے ہیں تو اس لیے یہ بدلہ لینے کی سوچ کو مصبت سوچ میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور زندگی میں پرسکون ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اس لیے جناب یہ جو ہر روز نیا دن آتا ہے نیا سورج چڑھتا ہے نا تو یہ ہمیں اسی چیز کی نویت سناتا ہے کہ جو اندھیرہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور کبھی نہ کبھی جو امید کی کرن ہوتی ہے نا وہ ضرور نکلتی ہے تو آپ لوگ بھی ابھی پریشان ہوں گے بہت سے لوگ بہت سے anxiety depression کا شکار ہیں تو ان سے یہ کہوں گی کہ جب ہمت نہیں ہارنی ہے اور زندگی میں آگے بڑھتا ہی جانا ہے تو ہم بھی آگے بڑھتے ہیں سیگمنٹ ہمارا health and fitness جس میں ہم صحت کے حوالے سے مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے experts ان سے ان کا بہتر علاج اور احتیاط جانے کی کوشش کرتے ہیں جناب جہاں خواتین کو معاشرے میں بہت سے سخت challenges کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں بیماریاں بھی مختلف اور خطرناک ہی ہمارے نصیب میں آتی ہیں جیسے کہ آورین کینسر ہو گیا آورین سسٹ عام طور پر سرطانی نہیں ہوتی ہے بظاہر ان کی کوئی علامت بھی نہیں ہوتی اور عام طور پر ان کا پتہ معمول کے پیلوک معاینے کے دوران ہی چلتا ہے اور بتائی جاتا ہے ریپورٹس کے مطابق کہ پاکستانی خواتین میں اووری کے کینسر کی شرعہ بڑھنے لگی اور ہر سال تین ہزار خواتین اووری کینسر کے باعث موت کے موہ میں جلے جاتی ہیں لیکن یہ اوورین سسٹ ہے کیا اس کا علاج کیا ہے احتیاط کیا کرنی چاہیے ایسے بہت سے اہم قویسٹنز ہیں جن پر آج ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں ان سٹوڈیوز میں اس وقت ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر روبینہ زاکر ہیں پبلک ہیلتھ ایکسپورٹ ہیں ان سے جانیں گے کہ جناب اوورال جو ہماری ہیلتھ ہوتی ہے خواتین کی خاص کر کے اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے اور مزید بھی جناب ہمارے ساتھ جوائن کریں گی ڈاکٹر ریزوانا چودری صاحبہ ہیں کنسلٹن گائنکولوجسٹ ہیں اور ان سے ہم جناب اوورین کینسر کے حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر دوبینہ آپ کو ولکم کہتی ہی جاؤگلہ ہار میں کیسے ہیں آپ جی آج جیسے اوورین کینسر کا دی منائے جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے دوسرا اوورال اگر دیکھا جائے تو ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے خواتین کے لیے first of all جی thank you so much آج ہم ورڈ اوورین کینسر ڈے بنا رہے ہیں اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ ویرنس پھیلائی جائے کہ آخر اوورین کینسر ہے کیا کیا آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہمارے ہاں پہلے جو بہت ہی زیادہ پیمانے پی پھیلا ہوا کینسر ہے وہ بریس کینسر ہے بریس کینسر کی بہت زیادہ ویرنس پھیلانے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ بہت ساری خواتین کو اس کے بارے میں معلوم ہیں اس کے سمٹمس معلوم ہیں کس وقت ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا اب انہیں یہ معلوم ہے تو اب یہ جو اوورین کینسر ہے یہ ہمارا third ڈائناکالوجیکل کینسر ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی خواتین میں اس کینسر کے بارے میں کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سپیسپک ڈائیگنوسٹک ٹول نہیں جیسے بیلس کینسر میں ہمارے پاس ہے میموگرافی کر لیتے ہیں تو اس سے پتا چل جاتا ہے یہاں پہ ابھی اس سپیسپک ٹول نہیں اویلیبل اور ٹریٹمنٹ بھی بہت اچھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے کہ ہم ٹارگٹ کر کے اس کو کو کیور کر سکیں جو ہم اب کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں ویڈنس پہلائیں کہ یہ بیماری ہے کیا اس کے کیا سمٹمز ہوں گے کس سٹیج پہ جب آپ کو یہ سمٹمز نظر آئیں ڈاکٹر کے پاس کس سٹیج پہ جانے کی ضرورت ہے تو اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم الڈی سکریننگ کر کے اس طرح کی کیسز کو ڈائیگنوز کریں الڈی سٹیجز پہ تاکہ اس کا سروائیوال بہتر ہو سکے کیونکہ کسی بھی بیماری کا سپیشلی جب ہم کینسر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پروگنوسس کیس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں اگر وہ بہت ارلی کیونکہ ہر جو کینسر کی سٹیجز ہوتی ہیں چار سٹیجز ہوتی ہیں جب ہم سٹیج 1 کی بات کرتے ہیں تو وہ جس آرگن کا کینسر ہوتا ہے اس طرح ہی محدود ہوتا ہے اور جو 2 کی بات کرتے ہیں کینسر سٹیج 2 کی تو وہ بھی اس کے قریب ترین جو ایریاز ہوتے ہیں اس کو افیکٹ کر رہا ہوتے ہیں تو اگر ہم کسی بھی کینسر کو سٹیج 1 یا 2 پہ ڈیٹیکٹ کر لیں تو اس کا پروگنوسس بہت بہتر ہوتا ہے فر ایکزامپل اگر ہم اویلین کینسر کی بات کریں تو اس کا پانچ سال کا سروائیوال ریڈ 80% ہے ان کیس کہ یہ ارلی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اور جب ہم بریس کینسر کی بات کرتے ہیں ارلی سٹیجز پہ تو اس کا تو نائنٹی فائی پرسنٹ تک جا چکا ہے تو اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم اپنی خواتین میں زیادہ سے زیادہ اس بیماری کے بارے میں اویلنس کی آپ کو بتا ہے ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں 1500 کینسر پیشنٹ کو لے کے ریسرچ کی گئے اور اس میں پتا چلا ہے کہ 70% خواتین کو اس کینسر کا نام کبھی نہیں سونا تھا اور یہ ہمارے یہاں ملکی بات نہیں کری میں ویسٹرن کانٹریز کی بات کری ہوں جہاں پہ ایسرچ وومن کی ہیلتھ کے بارے میں بات نہیں کی جاتی نا تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ کینسر اویلین کینسر ہے کیا تو پھر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی خواتین کو کس طرح اس کے بارے میں جیسے ہم نے بریس کینسر کی تو ہمیں بہت امٹروو ہو گیا سیلف اگزامینیشن جو کر کے خواتین جو پہلے پتا چلتا پتا ہے ڈاکٹر کے باس کس صورت میں کس وقت جانے کی ضرورت ہے اب بہت زیادہ اویلنس آگئی ہے تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کینسر ہے چاہے گانیکالوجی میں آپ کی یوٹرین کینسر ہے جو بچہ دانی کا کینسر کہلاتا ہے اوویلین کینسر جیسے ہم بے زیادہ کینسر کہتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں میں زیادہ سے زیادہ ان کو سمٹم کے بارے میں پتا ہوں اس کے کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں اس کے سمٹمز جو بہت زیادہ ہیں ہم نے اپنے ہمارے پاس کیسے ہیں ان پیشن میں بھی دیکھنے کی کوشش کی اس میں جو سب سے امپورٹن ہے کہ اپھارا جو سے ہم کہتے ہیں بلوٹنگ انگلیش میں ہم بلوٹنگ کہتے ہیں کہ خواتین کو بہت زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا ان کے ابڈومن میں پین ہے یا پیلوک ریجن میں پین ہوتا ہے شکایت چل رہی ہوتا ہے اور جو ایک بڑا ہی پیکیولر سمٹم ہے جو اس کا ہے وہ ہے کہ بار بار ان کو باشیوم جانے کی ضرورت پڑتی ہے یورینیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایک ایسا سمٹم ہے جس پہ فوراں سے لوگوں کے کان کھڑ ہو جانے چاہیے کہ اچھا ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے مطلب یہ جو آپ نے سمٹم بتایا ہے اس کے اوپر alarming situation ہو سکتے ہیں اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ زیادہ چیز ہو رہی ہے تو یہ بھی سمٹم آ رہا ہوتا ہے کیونکہ most of the time ہم اگنور کرتے رہتے ہیں شاید حازمہ خراب ہو گیا تو ہم اگنور بہت کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی بھی بیماری کو اگنور کرتے جاتے ہیں تو وہ نیکس سٹیجز پہ ٹرانسفور ہو جاتے ہیں جب سٹیجز بڑھ جاتے ہیں تو اس کی کیور بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ اس صورت کبھی بھی لگے کیونکہ اس میں ہی ہے کہ کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں آپ کا پیٹ فل آپ کو فیل ہوتا ہے تو اس طرح کی جب بھی آپ کو لگے کہ تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں آپ کو فلنس فیل ہو رہی ہے آپ کو گیس کی سمٹم بار بار رہ رہی ہے اچھا جساں رکسیب آپ نے پین کی بات کی پین بھی رہتی تو وہ کس طرح کی پین بہت سوئر پین ہوگی یہ عام تو دل پین ہوتی ہے اور زیادہ تا پیٹ کی نچھلے حصے میں محسوس ہوتی ہے اور جب یہ کانٹیننس رہے زیادہ عرصے رہے تو فوراں سے ٹریٹمنٹ کے لئے جانے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے میں نے کہا جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں اس ڈیزیز میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایک یا دو سمٹم ہوں گے اس میں ملٹیبل سمٹم ہوتے ہیں اور یہیں vary بھی کرتے ہوں گے لیکن 95% لوگوں کو یہ چار سمٹم ملٹیبل سمٹم موجود تھے چار سمٹم تھے جو نائنٹی فائی پرسنٹ کو یہ ملے ہمیں ریسرچ میں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے کوئی بھی سمٹم ہوں تو ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا ضرور چاہیے تاکہ کم از کمی رول آؤٹ ہو سکے کہ خدانہ خاصتہ کوئی مسئلہ تو نہیں اس کے روٹ کاؤز کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس کی جو روٹ کاؤز وہ ڈیفرنٹ ہے ایک تو ہم انہارنٹ کرتے ہیں کوئی ایسی جین جو کہ جین میوچیشن ہے اس وقت ٹھیک ہے 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 ملکل میں ایک بریسٹ کنسر جین1 اور بریسٹ کنسر جین2 ان لوگوں میں وہ کنسر جین جو ہاں فاملیز میں پرانسفر ہوتی ہے ایک فاملی سے دوسری فاملی میں جین کے پرانسفر ہوتی ہے بہت سارے ایسے بھی فیکٹرز ہیں فر ایک ایسے بھی فیکٹرز ہیں اگر ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ہم نے برتھے بہت ساری شادی ہمارے تو تو تیس سال سے کے بعد جب ہم فرس بچہ کنسیب کرتے ہیں تو وہ بھی ایک risk factor ہو جاتا ہے یا اگر pregnancy نہیں ہو رہی ہے infertility ہے تو بھی ایک risk factors ہیں کچھ جسے دیکھنے کی ضرورت ہے مزید بھی روبینا آپ کی طرف آؤں گے ہمیں ڈاکٹر ریزوانا چودری نے بھی جوائن کر لیا ہے consultant gynecologist ہیں ڈاکٹر ریزوانا بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج ورلڈ آورین کینسر دے منایا جا رہا ہے تو بتائیے گا یہ آورین کینسر ہے کیا اس کی وجہات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا رسک factors کیا کیا ہو سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو آواز آرہی ہے میری دوبارہ سے ڈاکٹر ریزوانا سے بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر روبینا زاکر تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں انسٹوڈیوز میں ایسا risk factor آپ نے کہا کہ انہارٹ بھی ہو سکتا ہے بہتب یہ جینز میں بھی آ سکتا ہے آپ کی جی جی اسپیشلی اگر فاملی میں قریبی فاملی میں کسی کو بریس کنسر رہ چکا ہو یا یوٹرین کینسر رہ چکا ہو یا کولوریکٹل جو ہماری بڑی اندھلیاں ہیں اس میں اگر کوئی کینسر رہ چکا ہو تو اس صورت میں نیکسٹ فاملی میں ضرور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہوتا ہے جینز کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس میں یہ کہ کینسر کی جین کو دیٹیک کیا جا سکتا ہے پہلے ہی دیٹیک کیا جا سکتا ہے کہ ان کے خدا نہ خواستہ کسی کو لگتا ہے کہ وہ جین موجود ہے تو اس کے لئے کیا جا سکتے ہیں تو اس طرح ڈاکٹر ان کو بتا سکتا ہے کہ آپ کی یہ جین موجود ہے کوئی کسی قسم کے سمٹم نہیں آئے ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس میں چانس ہوتا ہے 25% چانس ہوتا ہے کہ ان کو وہ کینسر دیویلپ ہو سکتا ہے تو اگر جینز پہلے سے کر لیا جا اور جینز کا پتا چل جائے یہ جین موجود ہے تو پھر اس میں پریونٹی میرزر لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس صورت میں پھر کینسر دیویلپ نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ ہماری خواتین میں آج کل آپ نے دیکھا ہے بریسٹ فیڈنگ کا کلچر بہت کام ہوتا جا رہا ہے ہمیں بریسٹ فیڈنگ کو بہت پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے بکوز کہ اگر مائیں بچے کو دو سال دودھ پلاتی ہیں تو ہم بہت اچھے طریقے سے بہت سارے کینسر کو کم کر سکتے ہیں وہ بریسٹ کینسر بھی کم ہو جاتا ہے ہم سے اس کے علاوہ اووین کینسر کی بات کریں یہ سارے کینسر کم ہو جاتے ہیں اگر مائیں اپنے بچوں کو دو سال تک دور پلاتی ہیں تو اس میں بچے کی صحت بھی بہت امپروو ہو جاتی ہے اور ماں کی صحت بھی بہت امپروو ہو جاتی ہے یہ بھی ایک بلیسنگ ہی ہے ہمارے لئے اللہ کی طرف سے کہ اس کی وجہ سے آپ کتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ڈاکٹر رزوانہ چودری نے دوبارہ سے ہمیں جوائن کلیا ہے ڈاکٹر رزوانہ آپ کو آواز آرہی ہے میری ویلکم کہتی ہو آپ کو جاگلوہار میں ڈاکٹر رزوانہ دی منایا جا رہا ہے کتنی خطرناک ہے یہ اوورین کینسر اور کتنی اس کے حوالے سے پریونسن میرمنٹس لینے کی ہمیں ضرورت ہے بات یہ ہے کہ اوورین کینسر ایک ایسا کینسر ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا پروبلم یہ ہے کہ اس کے کوئی اسرات نہیں ہوتے گا کوئی سمٹمز نہیں ہے کہ جس کے ساتھ مریض ہے اب ہمارے جو باقی گینیکولوجیکل کینسر ہیں جیسے نیوٹرس کا ہو گیا اس میں عام طور پر نایرگولر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مریض جلدی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے اور جلدی پتا چاہ جاتا ہے اس کا اوویلیم کینسر کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ اوویلیم کینسر زیادہ تر سٹیج تھری یا فور جب وہ بہت ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اس کے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے کہ جس کو ہم کہیں کہ ہم جس کے اوپر سسپیشن زاہر کریں کہ یہ ہے کچھ لوگوں میں اچھا پر دوسری چیز اس کی یہ بھی ہے کہ یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے دس سال سے آپ شروع کریں اچھا اب اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے اس میں کوئی ایج لیمٹ یعنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس ایج میں یہ زیادہ ہوتا ہے بہت سے کینسر ہیں جیسے یوٹرس کی باڈی کا کینسر ہے وہ عام طور پر 60 65 کے بعد ہوگا ہے یا 50 کے بعد ہوگا ہے اسی طرح سوائکل کینسر جو ہے وہ پورٹیز میں زیادہ ڈیٹیکٹ ہوگا ہے لیکن اوویرین کینسر کا یہ پرابلم ہے کہ اوویرین کینسر شروع سے لے کے آخر تک لائف کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے اس لئے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ظاہر ہے تب ہی ہوگا جب مریض ڈاکٹر کے پاس آئے گا لیکن مریض کو کوئی سنٹر بھی نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا بھی نہیں ہے جب تک کہ وہ انڈ سٹیج پہ نہیں آجا تو پھر کیا کرنا چاہیے اگر اس کے سمٹمز نہیں آجا کہ اس کی سکریننگ وغیرہ تو ابھی تک نہیں ہے ریکمند کچھ ٹیومر مارکر سے ہیں اس کے بہت ساتھ رسرچ ہوگیا ہے کہ کوئی ایسے ٹیومر مارکر جن سے کہ اس کو آپ ڈیٹیکٹ کرنے لیکن ابھی تک نہ کوئی ایسا ٹیومر مارکر نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہیں کہ آپ یہ والا ٹیسک کرا لیں تو پتا چاہیے ٹھیک ہے صرف یہ ہے کہ جو لوگ ہائرس ہیں جیسے کہ اگر فیملی کے اندر اگر کسی ایک بندے کو ovarian cancer ہوا ہے یا even breast cancer اس میں رسک تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے ovarian cancer کا تو اگر فیملی میں ہسٹری ہے تو پھر اپنا ultrasons روگ کرا لینا چاہیے کچھ ٹیسک کرا لینے چاہیے کچھ جنیٹک transmission ہوتی ہے جیسے ایک مارکر ہے بی آر سی اون یا بی آر سی اٹو کہناتا ہے اگر ایک سے زیادہ فیملی میمبر کو ovarian cancer ہوا ہے تو پھر آپ کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن ایک کے ساتھ بھی اگر ویسے رسک ہے 1.6% تقیباً لائف ٹائم رسک ہے تو اس میں تقیباً 10% ہو جاتا ہے اور اگر دو فیملی میمبر اس کو ہے تو یہ بڑھ کے 50 to 60% ہو جاتا ہے تو اس لیے ان لوگوں کو سکریننگ ضرور کرانی چاہیے ویسے ابھی تک ورلڈ وائٹ سکریننگ کا کوئی method ایسا available نہیں ہے بہت دفعہ بائی چانس پیشنٹ کسی اور treatment کے لیے آتا ہے جیسے pregnancy کے لیے یا infidelity بچا نہیں ہو رہا اس کے لیے یا آپ نے scan کیا اس کے اوپر ایک ovarian cyst ہے تو آپ اس کو جب دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو کو آسیس کرتے ہیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے خدا نخواستہ کہ وہ ovarian cancer وہ تو جلدی ڈیٹیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ cancer کے سمٹمز کے ساتھ پیشنٹ آئے کر تو وہ وہ ہے کہ وہ that's usually very late اور وہ سمٹمز بھی بڑے ویگ سے سمٹمز ہوتے ہیں جیسے آپ کو وامٹ سے پیل ہو رہی ہے یا نوزیا ہے یا ویٹ لوس ہوا ہے تو وہ بھی ہوتے ہوتے ڈیٹیکٹ یا مریض کا ڈاکٹر کے پاس جاتے جاتے ہی ڈیٹیکٹ یا کافی ٹائم پوزار جاتے ہیں ovarian cancer کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ although ovarian cancer بہت کامن نہیں ہے لیکن ڈیٹس اس کے ساتھ بہت کامن ہے ٹھیک ہے once ڈیٹیکٹڈ چونکہ وہ 3rd stage میں یا 4th stage میں ڈیٹیکٹڈ ہے تو 50% لوگ جو ہیں ان کی ڈیٹیکٹ ہو جا کوئی پیلی ڈیٹیکٹر ریزوانہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ڈیٹیکٹر روbeena ازاکر بھی ہیں ڈیٹیکٹر روbeena بھی ہیں ڈیٹیکٹر روbeena میں بات کری تھی ڈیٹیکٹر روبرینا ڈیٹیکٹر رو平د شہر خواتین کی ڈیٹیکٹے پوائتین کی ڈیٹیکٹر کردے ہیں ڈیٹیکٹر روbeena ڈیٹیکٹر روbeena onido ڈیٹیکٹر بے بیماری ہو جائے تو ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں پرگننسی میں بھی خواتین اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں تو یہ کیوں مینڈسیٹ ایسا ہے کہ ہم نے اپنی جو صحت اس کو پریورٹائز نہیں کیا ہوا جیسے کہ ہمارے ہاں سوشل سٹرکٹر جیس طرح کا ہے کہ خواتین پہلے بچوں کا اور فیملی کا پہلے خیال کرتی ہیں یا پھر اپنی طرف آتی ہیں لیکن اب میں ہی دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں اویرنس مارشاللہ سے بھڑنا شروع ہو گئی ہے اور خواتین اپنی ہیلتھ کا بھی خیال کرنا شروع ہو گئی ہے جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارا لائف سٹائل کہ کیا ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اور ہمارا فوڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں ہماری خواتین میں سب سے زیادہ اویرنس جس چیز کی ہونی چاہیے کہ ان کو ضروری ہے کہ ہر روز تیس منٹ یا تو جو بھی اویلیبل ہے کہ وہ واک کر سکتے ہیں تو واک کر لیں یا کوئی ایکسرسائز جن جوین کر سکتی تو جن کر لیں اگر نہیں کر سکتی تو واک ریگولر بیسیس پہ اگر تھرٹی منٹس ڈیلی یا فائف ٹائمز اینا بیگ کر لیں تو ان کے لیے بہت ان کے بہت ساری جو سید کے مسائل ہیں وہ اس کو حل کر سکتی ہیں اسی طرح ہمارے ہاں اویرنس ہونی چاہیے کہ کھانے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے خوراک میں ویجیٹیبل اور فیوٹس کا یعنی پھلوں کا اور سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے جیسے ہم کینسر کی بات کر رہے ہیں اب بہت سارے کینسر جو ہے اس کی پریونشن کے لیے ہم بتاتے ہیں اپنے پیشنس کو کہ اگر آپ کینسر سے بچنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا کینسر ہے وائٹیمن ڈ اور وائٹیمن اے جو ہے آپ کی خوراک میں بہت زیادہ مگدار میں ہونی چاہیے اور وہ ان کس کھانوں میں ہوتی ہے فر اگزامپل جو ہم کھلے جی کا استعمال کرتے ہیں یہ دیری پروڈکٹ ہے یا ایگ ہے اور جو ہماری گرین اورنج یا ریڈ کلر کی جو سبزیاں ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ مگدار میں ہوتی ہیں تو اگر ہم اپنی ڈائیٹ میں پروپر ڈائیٹ بیلنس ڈائیٹ لیتے ہیں جس میں سارے منرلز وائٹیمنز اور پروٹین نومل مگدار میں ہم لیتے ہیں کابوہیڈر نومل مگدار میں تو ہم اپنی صحت کو بہت بہتر طریقے سے ساری بیمانیاں سے بچ سکتے ہیں دوسرا حمل کے دوران جو ہمارے خواتین میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اٹلیس ان کو چار وزٹ ضرور ہونے چاہیے کیونکہ بہت ساری خواتین سوچتے ہیں ایک دو وزٹ سے کام چل جائے گا بلکل نہیں اٹلیس کم سے کام ان کے چار وزٹ ضرور ہونے چاہیے حمل کے دوران تاکہ ایسی کامپلیکیٹڈ کیسز کو پہلے سے ڈائیگنوز کر سکیں اور ہم اپنی جو ماں کی شرح امباد کو وہ کم سے کم کر سکیں اور اس میں اس کے لئے بہت ضروری ہے خواتین اپنی صحت کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ تائم لی مینر میں جب ان کو ڈاکٹر بلاتے ہیں وزٹ کے لیے فالو وزٹ کے لیے وہ ضرور جائے لیکن یہ تو پرگرنسی کے دوران ہو گیا ویسے بھی کیا خواتین کو کوئی چھ مہینے بعد اپنے فل باڈی ٹیسٹ یا اس طرح کا کوئی چیک اپ کرانا چاہیے جو ڈاکٹر کے پاس آگے اگر کوئی بیماری نہیں بھی ہے تو پھر بھی تصدی کے لیے فیکوینٹلی آپ کی ایج پر دیپینڈ کرتا ہے ایف یا ینگ ایج گروپ تو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی آفٹر 2 او 3 یئرز چیک اپ کے لیے جا سکتے ہیں باٹ آفٹر 40 جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ 6 مہینے کے بعد وہ ڈاکٹر کو وزٹ کریں اور جو اس طرح کے ٹیسٹ ہیں جس میں آپ کو پتا ہے بریس کنسل کی ڈیٹیکشن کے سکریننگ ٹیسٹ ہیں وہ کروا سکتے ہیں اس کے لابے کولیسٹرول کے بڑے مسائل آجاتے ہیں خواتین میں تو بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اپنے کولیسٹرول پروفائل کروا سکتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی ہم اووینین کینسل کے حوالے سے بات کریں تو اس میں دو تین چیزیں بڑی اپورٹنٹ ہیں ایک یہ کہ جن لوگوں کو منسس تھوڑے ارلی سٹارٹ ہوتی ہیں اچھا یا لیٹ بند ہوتے ہیں ان میں اس کا رزق زیادہ ہے اسی طرح سے وہ خواتین جن کا کبھی کوئی بچہ نہیں ہوا ان میں رزق زیادہ ہے جنہوں نے بریس فیڈنگ نہیں کرائی ان میں رزق زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آوویلیشن کے ساتھ جو آپ کی منتلی سائکلز ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اگر آپ اور کانٹرسپٹر پیلز جیس فیانلی پلاننگ پیلز لے رہی ہیں اس کے ساتھ اس کا انسیدنس کم ہو جائے اسی طرح سے آپ نے اگر دو سال پر یہ بریس فید کرائی تو اس کا انسیدنس کم ہو جائے ٹھیک ہے اور ڈائیبیٹیز کے ساتھ ہائپرٹنشن کے ساتھ موٹاپے کے ساتھ بی ایم آئی آپ کا زیادہ ہے اس میں اس کا رسک بڑھ جاتا ہے تو اپنی ڈائیٹ اپنی ایکسرسائز اپنی چیزوں کا اپنی میسٹرل سائکل کا خیال رکھیں ایک اور چیز جیسے انفرٹیلٹی کی ٹویٹمنٹس ہیں اس میں بھی اس کا آلدھو ابھی تک یہ پروون نہیں ہے لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اوورال اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے تمام تر چیزوں کو دیکھ کر ڈاکٹر رزوانہ چودری ہمارے ساتھ موجود تھی کنسلٹن گائنیکولوجس نے پروفیسر ڈاکٹر روبینا زاکر ہمارے ساتھ موجود تھی آپ کا بھی رب سہبہ بہت شکریہ اپس آ چکے ہیں اور جناب بات کرنے والے ہم شہریوں کے مسائل کے حوالے سے جہاں پر ایکانومی کی صورتحال جو بگڑتی ہی جاری ہے دن بہ دن اور اس کی نظر ہر چیز ہوتی جاری ہے اور جناب اگر موبائل فونز دیکھے جائیں تو وہ بھی ایک عام آدمی کی پہن سے باہر ہو گئے ہیں اور پچھلے ایک سال میں موبائل کی قیمتیں آسمان کو چھوٹے ہوئے ڈبل بلکے میں تو کہوں گے کہ ٹرپل ہو چکی ہیں اور اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج کل ہر فرد کی ضرورت بنتی جاری ہے کیونکہ جدی ٹکنالوجی سے لیسی یہ موبائل فونز فنکشنز اور فیچر سے بھرپور ہوتے ہیں اور ہر کاروباری یہاں جو نوکری پیشہ فرد ہوتا ہے نا وہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر موبائل کی صورت میں اپنی جیب میں لیے پھرتا ہے اور یہ ضرورت بھی ہے لیکن ایف بی آر کے جانب سے ایک خبر موصول ہوئی کہ جناب موبائل فون اور کارز پر ریگولیٹری ڈیوٹی اکتیس مارچ تک آئید ہوئی تھی جو از خود ختم ہو گئی ہے ایف بی آر کا کہنا ہے کہ موبائل فونز اور کارز پر ریگولیٹری ڈیوٹی لگانے کا فیصلہ وزارت تجارت کہتی ہے جیسے ہی وزارت تجارت کہے گی ہم نوٹیفکیشن جادی کر دیں گے اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف بی آر کب تک ریگولیٹری ڈیوٹی لگا سکتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ ہوگی یا اس میں کمی بھی کی جا سکتی ہے اور اگر ڈیوٹی میں کمی کی گئی تو یقیناً موبائل فونز اور گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی کچھ حد تک کمی آ سکتی ہے تمام تر صورتحال پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس وقت ہمیں ان سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سردار ازر سلطان صاحب ہیں سردر ہیں لہور ٹویڈرز رائٹس اسوسییشن کے اور موبائل اسیسریز کنوینئر لہور چیمبر کے ہیں اور جناب چودری زفر محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے سینئر نائب سردر ہیں لہور چیمبر آف کامرس کے سب سے پہلے سردار صاحب آبی سے جانا چاہوں گی جو لوگوں کو ایک تجسوس ہے جاننے کی کہ جو ریگولیٹری ڈیوٹیز کم کی گئی ہیں ختم ہو گئے 31st of March سے تو اب کیا موبائل سستے ہو رہے ہیں یا نہیں ہوں گے دیکھیں موبائل پہ یہ جو ریگولیٹری غیر محصر ہوئی ہے اکتیس مارچ تک ان کا نوٹفکیشن تھا وہ ختم ہو گیا دوبارہ رنیو نہیں کیا تو اس سے مارکیٹ میں فرک پڑ چکا ہے جیسے کچھ کمپنیوں کے جن کی پرائز 65,000 تھی وہ تقریبا 9000 روپے کم ہو گی جن کی پرائز 44,000 تھی وہ 38,000 روپے آگے گی تو اتنا تو فرک پڑ چکا ہے لیکن ایک جب FBR صاحب کے جو چیرمین نے دوبارہ بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھی امپورٹ ہماری پہلی والی بند ہے جیسے امپورٹ ہوگی دوبارہ ہم اس کو پھر لاغو کر دیں گے تو یہ جو بیانات ہوتے ہیں نا یہ پھر تشویش پیدا ہو جاتی ہے یہ غیر یقینی آجاتی ہے منڈی میں منڈی میں بلکل تو اس غیر یقینی کی وجہ سے پھر جو دکاندار ہے یا جو بھی امپورٹر ہے اس کو اپنی چیز کو روک لیتا ہے یا پرائز کو ڈاؤن نہیں کرتا ڈاؤن نہیں کرتا ہاں جی تو کچھ اس وجہ سے بھی ابھی تھوڑی بے یقینی ہے اگر یہ بات کلیئے ہو جائے تو وہ بلکل اس پہ عمل ہو چکا ہے اور جن کے پاس مال تھا ان کے پاس ریل ہمیں ریل بھی ڈاؤنکٹ گیا ہے جو جو نیکسٹ امپورٹ ہوگی تو اس میں مزید فرق پڑ جائے گا تو 25% تھی جو ریل راقے کی بھی تو انہوں نے دوبارہ نہیں continue کیا اس کو تو اس پہ فرق تو پڑ چکا اگر ایکانومی کو دیکھا جائے تو اس وقت ہماری ایکانومی بہت زیادہ ڈاؤن سائزنگ کی طرف ہی جاتی جاری اور ہر طبقہ جو ایسے متاثر ہوتا جا رہا ہے کیا کہیں گے جو سیچویشن ابھی فی الحال بنی میں ہماری ایکانومی کی کس طرح اس کو سٹیبلائز کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نسل اللہ الرسول اللہ الرحیم جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے جو بیشیس سرکل ہے ایکانومی کا وہ ڈسٹاب ہے بیسیکلی تو جو گورنمنٹ ہے سپیشلی ان پاکستان وہ پرائیویٹ سیکٹر پر ڈپینڈ کرتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں جتنے ہونٹس ہیں وہ تو اس وقت نیگٹیو اس میں جا رہے ہیں بلکہ اس کے بڑا پریشر ہے کہ ان کو پرائیویٹ آئیز کیا جائے تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس وقت بڑا پریشر کے اندر ہے گورنمنٹ کی پلیسیز کی وجہ سے جو ایمپورٹ کے ایشو ہیں جو یہاں پہ ایلسیز نے کھول رہی ہیں جو اپکے ایگریمنٹ بینک سے ہو رہے ہیں ایک سال کی اجازت دی ہے گورنمنٹ نے کہ جی آپ تھری سکٹی فائیو ڈی اے کے اوپر آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس میں بڑے مسائل آ رہے ہیں تھوڑی سی اس میں بھی ڈسرپنس اس طرح کی ہے کہ جی گورنمنٹ نے چونکہ کہایا کہ آپ تھری سکٹی فائیو ڈی اے پر مغوا لے چیزیں اور یہاں پہ جو بینک سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مارجن جمع کرائیں بلکہ مور دن ہندڈ پرسنڈ ٹھونٹی ٹھونٹی فائیو اور ہندڈھ پیفٹی پرسنڈ تو حالانکہ جو عام ایک چھوٹا ایمپورٹر ہے یا بیزنس من ہے وہ تو اگر اپنے سارے پیسے دو تین پیمرس کے اندر بھی لاک ڈالر کی رسکا اس کا ایر انوٹسمنٹ ہے کپیٹل ہے وہ اس میں بینک کو دے دے گا تو اس کا ویشی سرکل رک جاگا وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے حالانکہ سٹیٹ بینک کی طرف سے اسی کو رسٹکشن نہیں ہے کہ آپ ہندیڑ پرسنٹ مارجن لیں ویڈاوڈ مارجن بھی کھل رہی ہیں چیزیں کانٹیکٹ ہو رہے ہیں ایک تو گورنمنٹ کو امیجیٹلی اس کے اوپر نوٹس لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک ویشیس سرکل کے اندر جو امپورٹ ہے وہ نہ رکے دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو پریارٹائز کرنا چاہیے کہ جو ایمپورٹ ہو رہی ہے ایکسپورٹ بیس جو رو میٹیریل ہے اس کو پریارٹی دینی چاہیے اس کو نہیں روکنا چاہیے اس پر قدگن لگانی چاہیے چونکہ اس وقت تک کی جو انڈیکیشن ہے ٹوانٹی ٹوانٹی تھری فینینیشلیر کی وہ دس سے بارہ پرسنٹ ریڈیوز ہو چکی ہے ہماری ریمیٹنس بھی فورن اور ہماری ایکسپورٹ بھی اور آگے اس سے بھی زیادہ یہ جو باقی ایک وارٹر ہے اس میں پندرہ پرشنٹ تک فردہ ریڈیوز ہونے کا چانسز ہیں چونکہ اس وقت بہت پریشر ہے اور بڑا سٹریس ہے اس کے اوپر جس وجہ سے انیمپلائیمنٹ بھی ہو رہی ہے اور اس کی دو وجہات ہیں ایک تو ہمارے ہاں جو آئل پرائیس ہمارے ہاں کیا پوری دنیا میں دو چیزوں کے ایفیکٹ ہوا ہے ایک تو فوڈ پرائیسز انکریز ہوئی ہیں ورڈ وائیڈ انکلوڈنگ پاکستان اور ایک فیول جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوئا ہے پرائیسز اس فنینشل لیئر میں اب تھوڑا وہ نانسل کی طرف ہے تو یہ ورڈ وار اس کی جو رشیان وار تھی اس کی وجہ سے اور باقی جو ایفیکٹس تھے کرونا کے آفٹر ایفیکٹس اس وجہ سے یہ سیچویشن کریئٹ ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کوئنگ ٹوارڈ سا بیٹر وے پاکستان کا جو سیچویشن ہے اس میں جو انسٹیبلیٹی ہے اس کے ایفیکٹس بھی تھوڑے بہت آ رہے ہیں اس کے اوپر اب آیام ایف کی چونکہ ایک تذبذب کے اندر ہے ساری سیچویشن اب آیام ایف جو نائن تھ ریو ہے اس کو فائنل پییمنٹ ریلیس نہیں کر رہا اس میں ریلیکٹنٹ ہے وہ دیکھ رہا ہے پاکستان کی ایکانومی کے اوپر جو پریشرز ہیں وہ دو تین قسم کے ہیں ایک تو جو لوکل ایکسپورٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے لوکل انڈسٹری جو ہے وہ ریڈیوز کر رہی ہے پرڈکشن اس کی کم ہو رہی ہے انیمپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے اور سب سے بڑھ کے جس کو منیٹر کیا جا رہا ہے وہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بڑے پریشر میں ہیں اور اس کی وجہ سے بھی نائن تھ ریویو جو ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی ہے اور جو گروت ریٹ تھا وہ بڑا لیول اس کا دان ہو گیا لیکن سارے ہم کی جتنی بھی شرائط تھی وہ تو ہم پوری کر رہے ہیں پھر بھی ریویو پہ ریوی ہوتا جا رہا ہے پیمنٹ نہیں ہو رہی دیکھیں جی جو شرائط ہم پوری کر رہے ہیں اس کے افیکٹس چونکہ انسٹیبیلٹی اور کنٹیوٹی پلیسیز کے اندر گورنمنٹ کے اندر نہیں تھی تو وہ جو ہی وہ سٹیبل ہونے کے قریب ہوتی ہیں وہ پھر ڈان ہو جاتی ہیں وہ پھر پرابلمس آ جاتی ہیں مثلا ہماری جو گروت ریٹ تھا وہ پچھلے سال 3.4 تھا اب وہ 2.8 تک ڈان ہو گیا ہے اگر اگلے سال اس میں 3.2 پہ بھی سٹیبل کر لیں تو بڑی بات ہے ایمیف جو ہے وہ انڈیکیشنز کو دیکھتا ہے اور انڈیکیشنز کی بیسیز پہ وہ اپنے ڈسین لیتا ہے ہمارے ہاں دیکھیں ایک سو چھبیس بلین ڈالر کے ٹوٹل ڈیٹس ہیں ہمارے ایمیف کے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح پلیسیز کے تاہر چلا جائے اور پاکستان میں اتنا پٹنشل ہے کہ یہ تین سال کے اندر ہم نہ صرف یہ پورے ڈیٹس ریٹائر کر سکتے ہیں بلکہ اور لینے کی ضرورت نہیں ہو سکتے لیکن وہ جو اس وقت currently جو situation ہے پاکستان کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی شاید پریارٹیز میں اس وقت نہیں ہیں اور بڑے ایشوز ہیں الیکشنیر آ رہا ہے تو کوشش کرنی چاہیے گورنمنٹ کو اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ 800 عرب تو ہم پے کرتے ہیں جو ہمارے سیکیونٹ پڑے ہیں اس کے اوپر بڑا پریشر ہے آئی ایم ایف کا بھی کہ اس کو بھی اب کریں سیکیونٹس و گورنمنٹ کی انترپرائزز ہیں اس پہ بہت پریشر ہے اس کی پڑکشن جو بلکل زیرو ہے اور اس کی جو انا کپیسٹی اس کو ریڈیوز کرنے کی ضرورت ہے میں یہ بھی آپ کی طرف سوال پٹ کروں گی کہ ہماری پولوسیز جو بنائی جاتی ہیں وہ کس طرح کی بنائی جاتی ہیں کس طرح کی بنائی جاتی ہیں سرداد سب جو دیکھیں اس میں جب یہ مئی میں تو بین ہو گئی تھی ساری گئے لگزری ایٹمز اس میں موبائل کو بھی ایک تو میں کہوں گا کہ موبائل کو لگزری ایٹم سے ایسے نکالنا چاہیے بعد یہ دیکھیں کہ بھی یہ تو ٹوٹل آپ ایڈوکیشن میں بھی استعمال ہو رہا ہے بزنس میں بھی استعمال ہو رہا ہے پوری دنیا میں جو انٹرنیٹ پہ موبائل کے یوزر زیادہ ہیں نیسیسٹی ہے نا نیسیسٹی ہے نا ایک تو اس کو انہوں نے جب بھی اب لگاتے ہیں نا اور ہو سکتا پاکستان میں ایسے حالات آتے رہے اس کو لگزری ایٹم میں سے نکالنا چاہیے ٹھیک ہے اور جب یہ مئی میں لگائی تھی پھر یہ اگست میں یہ جو تھی نا بین ختم ہو گیا ہم تو پھر دوبارہ اس کو ایمپورٹ شروع ہوئی اس کی اس میں بھی بھی لیمٹیڈ انہوں نے کیا کہ بھی گورنمنٹ کے پاس پریشر بہت تھا ہم تو ہمارے پر ریزرڈ نہیں تھے تو پھر انہوں نے یہ مختلف ٹولز ہوتے ہیں جیسے گورنمنٹ نے کسٹم والوں کو کہہ دیا کہ تھوڑا ٹائٹ رکھیں بینکوں سے کہہ دیا کہ ایل سی کو کہے بھی دیا ان ریکارڈ کہ آپ ایل سی کھول سکتے ہیں لیکن پھر وہ ڈیلے ٹیکٹس ہوتے ہیں ان کے اس میں پھر یہ ہوا کہ اسے جو ایمپورٹ ہے وہ تقریباً ساٹھ سے ستر پرسٹ کا فرق کر گیا اب ہمارے تقریباً وہ تھرٹی سکھ یونٹس ہیں جو اسمبلنگ کر رہے ہیں یہ پاکستان میں موبائل کے وہ بہت بڑی ہوج پروڈکشن ہے وہ دے رہے ہیں اب انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے ایمپورٹ پر بین کیا یا لگزری آئٹم میں ڈالے تو یہ ان کے جو پارس تھے جو چیپٹر میں یہ چیزیں تھی وہ چیپٹر میں پارس بھی تھے اب جیسے چھوڑ سب نے کہا کہ وہ آئٹم جو ایکسپورٹ ہونے والی چیزیں ان میں بھی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی بین ہو گئی یا ان پہ بھی انہوں نے آر ڈی لگا دی یا دوسرے لگا دی اس سے کیا ہوا کہ جو لوکل پرڈکشن ہے وہ متاثر ہو گئی اس متاثر ہونے سے ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہو گئی اب دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تھوڑا ٹائٹ کیا امپورٹس پہ اب امپورٹس تو ہماری کم ہوئی اب اس سے ایکسپورٹ میں بھی فرق پڑ گیا اس سے ایکسپورٹ میں کیا فرق پڑا کہ جن سے منجھنے ہوئی وہ ایٹمز کے بھی سلیکٹیڈ ایٹمز کو کہ بھی جو ہماری لوکل اسمبلنگ میں استعمال ہو رہی ہیں ایٹمز آپ ان کو بین نہ کریں یا ان کے اوپر ریگولیٹر ڈیوٹی یا ٹیکسیز نہ لگائیں لیکن ان کا تو میرے خیال سے یہ ایک موٹف تھا کہ اگر ہم جو ہے امپورٹ بند کر دیں گے تو تو ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ شاید صحیح ہو جائے بوسٹ اپ اسے ملے تو ایسا ہوا ہے گیا وہ ڈاؤن سائزن کی طرف گئی ہے آپ دیکھیں نا کہ ہماری 72 ڈالر تھی امپورٹ وہ 58 ڈالر تھی وہ تو انہوں نے ٹائٹ کر دیا گاڑیاں روک دیا موبائل روک دیا فرنیچر ہی لگزیری ایٹم جسی بھی روک دیا لیکن ان کے پاس صحیح طریقے سے احتیاط نہیں کیا منج نہیں کیا اسے وہ ایٹمز جو لوکل اسمبلنگ میں استعمال ہو رہی تھی وہ بھی بین ہوئی جب وہ بین ہوئی ہے میں موبائل کی بتاتا ہوں کہ موبائل میں جو اب 36 منٹ سے یہاں اسمبلنگ کر رہے ہیں انہوں نے جو ان کے سپی ووڈز تھے وہ بھی بین ہو گئے اچھا اسے کیا ہوا کہ لوکل جو اسمبلنگ ہو رہی تھی موبائل کی وہ بھی بند ہو گئی وہ بھی متاثر ہو گئی وہ بھی متاثر ہو گئی راو میٹریلز ہو گئی راو میٹریلز ہو گئی مطلب پہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ سے یہ صبح سے شام تک ایک ہی ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ بلے گیم کر رہے ہوتے ہیں تاجروں کے اوپر ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے ہیں ٹیکس چوری ہوتا ہے سب کچھ ہو رہا پاکستان میں ہم جے نہیں کہہ ٹیکس چوری ہوتا ہے صحیح تاجروں میں بھی کمی کتائیں ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے دپارٹمنٹ سے وہ بھی اپنے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں ٹیک ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اپریل میں 2.5 بلیار اگر یہ بھی نہ ہو تو ہمارے دیفیشیٹر ہمارے کردے اس سے بھی پورا نہیں ہوگا زفر صاحب وہی میں جانا چاہوں گی جو پولیسی بناتے ہیں جس طرح اس کی پولیسی بنائی کے بناتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہے کہ اس سے کتنا نقصان ہمیں پہنچے کو اور کتنا فائدہ ہوگا یہ اسی طرح چیزیں اور پولیسیز لاغو کر دی جاتی ہیں بس دیکھیں یہ پولیسی نہیں ہوتی ہے یہ پرادیکل ڈیسیئنس ہوتے ہیں دو چیزیں دو چیزیں ایکانومی کے اوپر دو چیزیں ہوتی ہیں جس پر ایکانومی چلتی ہے ایک ایک اپنکا لوکل جو ریونیو کلیکٹ ہوتے اور وہ ساری چیزیں ہیں ای تنک کہ وہ ٹھیک جا رہی ہیں صحیح دیسیمبر تک کہ جتنے ٹارگٹس تے وہ پورے ہوئے ہیں لیٹس ازیوم لاسٹ یر چھہزار ایک سو اپنکا ان کا ایم اپ کے ٹارگٹس تے چھہزار ایک سو پچیس عرب انہوں نے گین کیا اس دفعہ سازہ چاس سنتالیس عرب تھا پر ایک سو اچاسی عرب اس میں اور ایڈ کر دی دیسیمبر تک وہ ٹارگٹس بھی پورے تھے اس کے بعد جو انڈسٹی ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئی صرف اس سال کے اندر سات ملین انمپلائیمنٹ ہوئی ہے اور ٹوٹل اس وقت آپ کی تیس ملین انمپلائیمنٹ ہے اور ہر سال آپ کا ٹو پینٹ فائی ملین جنڈیٹ ہوتا ہے یوت اور وہ یورسٹی سے کالجے سے باہر آتا ہے جس کا جواب چاہیے اور وہ ایک بڑا ایشو ہوا ہے تو چونکہ پرڈکشن کپیسٹی اس طرح ہوگی ہے اس کی ریزن ہے ہمارے پاس ریزارف آف فارن ایکسچینج فارن ایکسچینج کے جو ریزارف تھے وہ بیسیکلی تو دو ہی ہمارے پاس آپشنز ہیں جس سے ہم مان کرتے ہیں ایک ایکسپورٹ ایک فارن ریمیٹنس جو ایکسپیٹی ایٹس بھیجتے ہیں پچھلے سال وہ اکتیس بلین تھی اور ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ ترٹی تری پوائنٹ فور بلین تھی جس میں سے اگر آپ نیٹ نکالیں اس میں سے جو فریٹ ہیں کیونکہ پوری دنیا کی کام کر رہی ہیں جو کمپنیز ہیں اس پر فریٹ اس کی اوپر تو ہمارے ہاں شپنگ کمپنیز ہماری کوئی شپنگ کمپنی نہیں ہے تو وہ چھ سات بلین تو وہ باہر سال جاتا تو نیٹ جو ہے نا وہ پچھپن چھپن بلین کی ہماری ٹوٹل تھی جو سمجھ لیں کہ ڈائی سو ڈالر پر کیپیٹا بنتی ہے پر پرسن انگ بنتی ہے فارن ایکسچین میں ہمارے پاس سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے فارن ایکسچینج کا جس وجہ سے جو ایمپورٹ کی پلیسیز ڈسرب ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس اگر اس کی پیمٹس کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ہم اس کو تھوڑا ریڈیوز کر دیتے ہیں تھوڑا اس پر پریشر آ جاتا ہے ایمپورٹ کے اوپر اور وہ فارن ایکسچینج نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو ایمپورٹ وہ رک جاتی ہے لیکن وہ گومننٹ کو چاہیے کہ پریٹائز کریں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں مطبع ایک آم بندہ اگر دیکھ رہا ہے تو وہ یہ ہی چاہتا ہے کہ اکانومی کب سٹیبل ہوگی یا مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی اس حوالے سے پرٹیکٹ کر دیں کہ ان فیوچر کیا ہونے بارے ہیں یہ بڑا اچھا آپ نے ایک بات کی ہے تاک ایک ہوپ کریٹ ہو جائے دیکھیں جی اس وقت انٹرنیشنلی لکی لی ریڈیوز ہونے شروع ہوگی ہیں پرائیس پیٹرل کی پھر ہم نے جو اس وقت پیٹرل لیا ہے یہ جو ہم نے رشیہ سے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم فیفٹی پانیس امیجیٹلی ان کے ہاف ڈالر گورنمنٹ کو امیجیٹلی پرائیس کٹ کر دینی چاہیے پیٹرل کی پھر بھی ہم پروفٹ میں ہیں اور پھر بھی وہ سارے ٹارگٹس ہمارے پورے ہیں تو امیجیٹلی گورنمنٹ کو اور یہ لیں گے ڈیسین اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے جو دوسری سب سے اہم چیز ہے وہ انرجی کرائیس ہے ہمارے ہم ہمارے جو انرجی کرائیس ہے اس پر کنٹرول کر لیا جائے تو ہم ہماری کافی جو کاسٹ ہے وہ ریڈیوس ہو سکتی ہے ڈوئنگ بزنس کی اور آنے والے وقت میں انرجی کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جی گورنمنٹ کو چاہیے کہ جی جو آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں پیسے وہ پرجیکٹ بیس فنڈنٹ ہونی چاہیے پرجیکٹ بیس فنڈنگ ہوگی تو اس کو ری پیمٹ سیزی ہو جائیں گی اب ہم ہم نے پلاننگ اور اگر پرجیکٹ بیس فنڈنگ ہم کریں آئی ایم ایف سے تو سو بلین ڈالر کی کپیسٹی ہے گورنمنٹ اور بورو کر سکتی ہے پاکستان بورو کر سکتا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انرجی کے اوپر جانا چاہیے گورنمنٹ کو ہائیڈل انرجی اور اس کے بعد ونڈ انرجی کے اوپر جانا چاہیے دوسری آئل سکتی ہے گورنمنٹ ابھی جا رہی ہے تو اس کے تہت بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ فوکس کرنا ہے پوزیٹیو بلک کو دینے کے لیے تو ہم ہوف فل کے چیزیں پوزیٹیو ہو جائیں گی لیکن سب سے بڑی بات جو ہے کہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر چلتا ہے اس وقت پاکستان جس کنڈیشن میں کھڑا ہے ایٹین نائن کنٹیز ورڈ سٹینڈنگ اور سیم سٹینڈنگ یہ صرف پاکستان نہیں ہے یہ جو پاکستان انشاءاللہ سب سے پہلے اس میں سے نکلے گا یہ جو بجٹ ہے اس کے اوپر کافی ایکسپیکٹیشن ہے لیکن وہ فرد بیسٹ کے چیزیں بہتر ہو جائیں گے ابھی اس بجٹ کے بات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گا کہ بڑی پوزیٹیو اس کا رسپونس آئے گا اور آپ کی اکانومی دوہزار چوبیس میں انشاءاللہ ریپر سٹیبل ہوگی ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اسی طرح ہو عزیر صاحب آپ کیا تجویز پیش کریں گے میں تب کس طرح اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے دیکھیں جو چور صاحب نے بات کی نا میں اس کو انڈوز کروں گا کہ پاکستان کی اکانومی میں ایسا اچھی طرح بڑا کوئی گیب نہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سب سے زیادہ ہمارا پروپکرنڈا شور شرابہ ہوتا ہے کہ ہم کردے میں ڈوب گئے ٹوٹل کردے ہمارے پاس ایک سو چھبیس ارب ڈالر ہیں جبکہ آپ دیکھیں امریکہ جیپین فرانس جرمنی سب کے ان کے ٹریلینز میں کہ تین ہزار ایک سوڑ ڈالر ترقیب ان امریکہ مکروض ہے چینہ ہے جیپین ہے یہ کوئی طرح بڑا کام نہیں ہے میں انڈسٹری لگاتا ہوں میں ایٹی پرسنٹ بینک سے لے لیتا ہوں تو میری تو فیکٹری رن ہو رہی ہے اور میرے ایسیٹس اتر ہیں موجود ہیں تو اس میں گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے دیکھیں پاکستان ایک ذری ملک ہے اب آپ دیکھیں کہ گندم کی یہ کتنی بڑی حوج وہ یہ بہران آیا ہے اچھا اب اس کی فصل آگی اب بلینز کی فصل آگی مارکیٹ میں منڈی میں ہم ذری ملک ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگئے انشاءاللہ تعالی چوبیس کروڑ کی آبادی کا منڈی کا ملک ہے اور اس میں فورٹی پرسنٹ وہ ہیں جو اٹھارہ سے اور پینتیس سال کے نوجوان ہیں تو اب یہ ایک تو جو ہے نا کوئی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو نیچہ کرنے کے لیے نا یہ پروپگنڈا ایسا کرتے ہیں اور کچھ ہمارا ماضی میں جو اسٹیبلشمنٹ نے کردار کشی کی سیاسدانوں کی یہ ڈوب گئے کھا گئے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اچھا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا ٹوٹل انکم کم ہے اب جو ملک کی انکم چار ہزار نو سو ارب ہے اور بجٹ ہے آٹھ ہزار ارب تو اس میں کیا ہے کہ ہم کہیں سود دے رہے ہیں سارے اپنے ڈیوٹیز سنبھال لینا اور اچھے طریقے سے انجام دہی کے ساتھ اس کو لے کر چلے نا تو میرے خیال سے کہ یہ بہتر ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا سردار ازر سلطان صاحب ہمارے سب موجود تھے چودری زفر محمود صاحب ہمارے سب موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے اور آپ کچھ بات کر لیتے ہیں کرکٹ کے دنیا کے حوالے سے تو جناب کلین سویپ کا خواب ہمارا ادھورہ رہ گیا شاہینوں کو آخری ون ڈے میں کیویز کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا اور آخری ون ڈے میچ میں نیوزی لین نے پاکستان کو سنتالیس رنز سے شکست دے دی لیکن سیریز پھر بھی پاکستان نے چار ایک سے اپنے نام کر لی ہے پانچ ون ڈے میچز کی سیریز کے آخری میچ میں نیوزی لین نے پاکستان کے خلاف ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور دو سو ننانمے رنز بنا کر آخری اوور میں پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی اور ٹیم سو رنز کے حدف کے تاقب میں افتخار احمد کے چورانمے رنز کی ناقابل شکست اننگز بھی کام نہیں آسکی ہے اور پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے وہ سنتالیس میں اوور میں دو سو باون رنز بنا کر دھیر ہو گئے اور نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے پانچ ویں اور آخری ون ڈے میں شکست کے بعد پاکستان ٹیم آئی سی سی ون ڈے رنکنگ میں صرف دو نمبر دو دن پر ہی نمبر ون سے جناب وہ تیسری پوزیشن پر آ گئی ہے تاہاں پاکستان کی پرفارمنس اور جناب ورلڈ کپ کی تیاری کس طرح کی ہے ایشیا کپ کی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ان سٹوڈیوز میں ارفان زہیر چودری صاحب موجود ہیں جو کہ سپورٹس تدیہ کریں ارفان صاحب آپ کو ولکم کہتی جاگل ہور میں کیسے آپ ارفان صاحب وہ ایک احاوت ہے نا کہ چار دن کی چاندنی پھرت دیری رات ہمیں تو ابھی دو دن ہوئے تھے کہ ہم لوگ خوشی منا رہے تھے کہ فرس پوزیشن پر ہم آ گئے ہیں دو دن بعد ہی تیسری پوزیشن پر آ گئے ہیں مطبع کیا ہوا ہے کل کے میچ کی وجہ سے ہم تھرڈ پوزیشن پر آئے ہیں میرے خیال سے بلکل ایسے ہی ہے اس میں 2015 میں ہم ٹیس میں آئے سے اور پہلے نمیس با الحق کی قیادت میں پہلے ہی نمبر پہ آئے تھے تو وہ بھی اپروکسیمیٹلی سکھ سیون ڈیس کیلئے ہی ہم آئے تھے اور اس کے بعد وہ بھی ہم سے چند گئی تھی اور اسی طرح ٹی ٹو ٹو ٹی میں ہمیں یاد پڑھتا ہے کہ سر فراس کی قیادت میں ہم نے کنجیکٹیو ٹیسیریز جیتی تھی تو اپروکسیمیٹلی دو سال ہم نمبر ون میں تھے تو وہ ایک بہت بڑی اچیومت تھی اور یہ جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا ہم دو دن بھی پورے نہیں رہ سکے کنجھ پر ونہا ہاف ڈے کہہ سکتے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی اگین آپ کو ایک افرٹ پوری کرنی چاہیے تھی کیونکہ اگر آپ یہ جیت جاتے تو سمہاو آپ پرابلی دو تین منت تک ورلڈ کپ کے تک آپ نمبر ون سپورٹ پہ رہتے کیونکہ ابھی اسیا کپ کا بھی فشی ہے ہوگا نہیں ہوگا وہی کانٹروورسی اپنی جگہ پہ ہے اور کمیگ بیک تو سیریز تو بڑا اچھی سیریز رہی تی ٹوینٹی سیریز ہم نے دو دو سے ہماری ٹائی ہوگی ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے نائن مین پلیر جو تھے وہ ویلیبل نہیں تھے وہ ای پیل کھیلنے کے لیے صحیح تو ان کی بی سائیڈ یا ایون سی سائیڈ بھی گہ سکتے آپ جس طرح کہ انہوں نے پرفورمس دی کوئی بھی مچ پاکستان کو بہت آسانی سے انہوں نے جیتنے نہیں دیا ہر میچ میں انہوں نے کمپیٹیشن ڈالا تگڑا مقابلہ کیا انہوں نے آپ کا اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بڑا اچھا پرفورم کیا اور پاکستان بھی اچھا کھیلا ایک اچھی چیز یہ کہ آپ نے کوشش کی کہ اپنے تمام پلیئرز کو چانس دیا جائے باٹ میرا تھوڑا سا کنسر یہ تھا کہ آپ نے جن لڑکوں کو اسسسٹنٹ بیسیس پر چانس دینا وہ نہیں دیا اس میں سب سے پہلے اگر بات کریں تو احسان اللہ کی بات دنیا میں چاہید اس ٹیم پہ وہ ایک وان ففٹی پلس سے زیادہ بال کرنے والے ایک ہی بولر ہوں گے یا شاید دو تین میں انام آتا ان کا آپ نے اس لڑکے کو کونفیڈنس دینا تھا آپ نے دو مچ کھلائے اور دونوں مچ کھلائے پنڈی کی وکٹ پہ جو سب سے پلیسرٹ اور ٹوٹلی بیٹنگ پیراڈائز تھی آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو پانچو مچ کا گو دیتے تاکہ اس کو کونفیڈنس بنتا اور وہ لڑکا جب ورڈ کپ میں جاتا تو فورا کونفیڈنس کے ساتھ ہوتا تو آپ نے ایک سٹیم زیادتی کی اس بچے کے ساتھ اس کا کونفیڈنس شیٹر کیا اس کو یہ ہی نہیں بتا ہوگا میں ورڈ کپ کے لئے ٹک ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا اور آپ نے ادھر کہنا بلکو غلط نہیں ہوگا کہ آپ نے کچھ سینئر پلیئر کو فیورٹیزم کا شکار بنایا ان کو اچھی وکٹس پر میچز دیئے جنہوں تف ریکرز تھی والنگ کے لحاظ سے ان کو ریس دیا یہ میرا خیالہ تھوڑی زیادتی کی بات ہے اسی طرح بیٹنگ کے اندر بھی آپ کا سب سے اچھا بیٹر جو آپ نے ڈنٹی فائی کیا تھا وہ سائم ایوب تھا آپ نے ٹی ٹونٹی میں کھلایا اس نے چلے بہت کنسسٹرٹ پرفارمنس دی تھی بٹسن پیسیز میں اچھی پرفارمنس دی تو آپ نے اس لڑکے کو ڈی اے میں رکھنا تھا آپ نے اس کو کونفیڈنس دینا تھا اس کو بھی ساتھ کری کرنا تھا آپ ٹیلنٹ ٹیلنٹ کا رونا روتے ہو کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے اگر آپ کو جب ٹیلنٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ اس کا کرتے کیا ہو اگر آپ کو بیٹنگ میں ایک سائم ایوب جیسا ٹیلنٹ مل گیا تھا تو آپ نے اس کو لے کر جانا تھا اگر آپ نے حارس کو جو ہر بال پر ہٹ مارنے جاتا ہے اس کو ٹی ٹی ٹونٹی کے بعد تو سائم ایوب جیسا ٹیلنٹ نہیں رکھا گیا تو آپ کو لگتا ہے اس دفر زیادہ فیورٹیزم ہوا ہے اس دفر نہیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے کلچر کا پارٹ ہے نیپوٹیزم فیورٹیزم یہ رہتا ہے اور اسی کی کڑی تھی جو آپ کے ڈریکٹر مکی آرسر کوئی طور پر پوائنٹ کیا گیا ہے گورے گولانے کا مقصد بھی ہی ہوتا ہے کہ فورن کوچز یا اس لیول کے بندے وہ سم ہاؤ اس چیز میں اتنا نہیں آتے کہیں نہیں کہیں تو وہ بھی انسان آئی جاتے ہیں لیکن اتنا نہیں آتے جو کہ ہمارے لوگ آتے ہیں تو اب دیکھیں کس طرح جلتا ہے یہ دو تین چیزیں ایسی تھی جو آپ کو کرنی چاہیئے تھی اور آپ کا ایک bench strength دیکھیں آپ کی بڑی ٹیمیں جتنی آپ انگلینڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بہت زیادہ پرفارم کیا پرفارم کیوں کیا کہ ان کی bench strength اتنی strong ہوتی تھی اگر ایک آتا لڑکا کبھی پرفارم نہیں کرتا تھا تو دوسرا لڑکا جب آتا تھا جو پیچھے بیٹھا ہوا اسے اچھا پرفارم کر دکھاتا تھا تو جب آپ کے پاس لڑکے اویلیبل تھے کیونکہ وہ ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آ کے پرفارم کر سکیں ہمارے یہاں پر پرفارم کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو اچھا پرفارم کرنے والے ہم ان کو موقع ہی نہیں دیں گے تو پھر کیا کریں گے تو ہمارے دوسیاں وہ کیسے کھیل پائیں گے دیکھیں ہوتا کیا ہے جب آپ کو وکٹریز ملتی ہیں تو آپ اپنی ڈیفیشنسی لوپول کو ہائیڈ کر لیتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ نے کہاں کا مسٹیک کی ہے اور یہ ہی چیز ہوتی ہے اور آپ نے جب افغانستان میں بھی پانچ مین پلیئر کو رسٹ لیا تھا تب بھی میرا ماننا تھا یہ بھی غلط ہے اگر آپ نے وہ بھی اسی کا پارٹ کہ یہ جونئر کو چانس نہیں دیتے تو انہوں نے کہا جی جب سارو کو بٹھائیں اور جونئر کو کھلا دیں ہمارے جونئر بھی ماشاءاللہ اتنے عقل ماند ہیں اچھا کھیلے کہ وہ کوئی بھی پرفارم نہیں کیا تو انہوں نے بھی اپنی جگہ پکی نہیں کی لیکن ہوتا یہ ہے دنیا ساری میں کہ آپ جب ٹیم بناتے ہو تو اس کا کمبینیشن بناتے ہو سینئر اور جونئر کا آپ ہر ٹیم کے اندر سکوارڈ کے اندر ایک دو ڈالتے ہو لڑکے یہ نہیں ہوتا کہ پانچ نئے ڈال دیں گے چار نئے ڈال دیں گے اس طرح نہیں ہوتا آپ نے ایک ایک دو دو لڑکے کو میچز دے کے گرون کرنا ہوتا ساتھ ساتھ اور جس طرح آپ چار مین بولر کھلا دیں تو ایک بولر پر آپ چانس لے سکتے ہو اور جو سب سے بیس بولر ہے اس طرح میں ساناللہ کی بات کر رہا تھا اسی طرح آپ سائم ایوب جیسے بیٹر کو پانچ میچ کھلا دیں تو آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کا ایک بچہ جیسے ہارس سویل کی انجری ہوگی تھی اور ہارس سویل کی انجری کے بعد آپ کو چاہیے تھا افتخار کی انکلوجن ڈیفینیٹلی بنتی تھی اگر افتخار کو تو آپ نے ہارس کی انجری کے بعد انڈک کیا باٹ ویسے بھی افتخار کی جگہ بنتی تھی ایک اور میں اس میں مریوا یہ چیز ایڈ کر دوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جب ٹی ٹونٹی کی سیلیکشن کی یا اوڈی اے کی بھی کی تو ہم نے چھ اوپنر ڈالے میڈل آرڈر ایک تھا صرف افتخار اور دنیا میں ایسے کہیں سیلیکشن نہیں ہوتی کہ آپ کا سرٹن نمبر ہوتا ہے اوپنر کے دو یا تین آپ ڈالتے ہو جب میکسیم پرفارمنس رڈکوں نے دی ہوئی تو چار ڈال ہوگے پھر آپ میڈل آرڈر کی لٹ سیپرٹ ہے آپ نے دیکھا کہ ٹی ٹونٹی میں بھی جب سرگل کیا آپ نے تو آپ کے پاس میڈل آرڈر کو ہی نہیں تھا تو آپ نے پول اس طرح بنانا ہوتا ہے اسی طرح آپ نے جب اوڈی آئی میں آئے تو آپ نے صرف ہارس سوہیل اور سلمان علی آئی کو رکھا آپ دونوں میں سے کوئی بھی انجر کچھ مسئلہ ہوئی تھا تو اٹھلیس آپ کے پول میں تین چار ہونے چاہیئے وہ جب انجرڈ ہوا تو یہ تو آپ کی ہوم سیریز تھی تو آپ نے شفت کر دیا اگر آپ کہیں باہر ہوتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں پھر آپ کس کو کھلاتے ہیں تو پھر آپ اپنے اوپنر کو میڈل آرڈر میں ڈالنا تھا جس طرح آپ نے کیا تیسرے مائچ میں دو مائچز میں اب عبداللہ شفیق اپنر ہے آپ اس کو نمبر تین چار پہ کھلاتے رہے اور اس سے وہ پرفارم نہیں ہوا کسی پلیئر کو بنانے کے لحاظ سے یا خراب کرنے کے لحاظ سے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ اس کے بیٹنگ آرڈر کو شفل کر دیں اچھا اپنے رہے تو اس کو میڈل آرڈر میں کھلانے دیں وہ خراب ہو جائے گا ایک بچہ دس بارہ سال کی ایج سے کھلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس نمبر پر کھلنا ہے چلیس چلیں اگر اپنے یا سسٹین سے وہ آجاتا ہے اس نمبر پر کمی اپنے کے طور پر کھلنا ہے میڈل آرڈر پر کھلنا ہے کس نمبر بھی میرا نمبر ہے اب اس پر کھلنا شروع کرے گا تو آپ کو پتا کہ اس نے پرفارمنس اسی نمبر پر ہی دیتے جانا ہے اور پھر جب اس کو سڈنلی جب ٹیم میں آگے آپ اس کو چینج کرو گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں نا بابر آزم الحمدللہ نمبر ون بیٹا رہا ہے ہمارا فائیو سازن اوڈی آئے انہوں نے رنس بنا دیئے آپ دیکھیں سنس نا فرس میچ یا جب سے جو ٹیم میں آئے میرا خیلنا پہلی سیریز کے بعد سے وہ آپ کنسسٹنٹ سات سال سے نمبر تین پر کھیل رہے ہیں تیسرا نمبر انہوں نے کبھی چینج نہیں کیا کبھی بابر آزم کو دیکھا آپ نے پانچے نمبر پر آگے بیٹنگ کر رہے ہوں یا کبھی اوپن کر رہے ہوں تو ایک سپیسیفک نمبر ہے اسی طرح آپ باقی لڑکوں کا بھی اسی طرح ہی خیال رکھیں جس طرح آپ اپنی ذات کا رکھ رہے ہیں یا جس طرح بڑوں نے جنہوں نے آپ کا خیال رکھا تو یہ ایک پلیئر کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو لے کے چلیں اس کو تھوڑا سا لمبا ران دے تیلنٹ آپ کو جب آپ کو جب آپ کو بنانا ہوتا ہے اب بابر آزم کا تیلنٹ ہوا پھر بنایا گیا اس طرح نہیں کہ بابر آزم آیا پولش کرتے رہے ہیں ایسا نہیں کہ بابر آزم آیا اور بابر آزم ہر میچ میں ہی سنچریہ کرتا گیا اور کوئی اس کو باہر نہیں کر پایا بابر آزم کی میکنگ ہوئی پر حفیث تھے ازرالی تھے جو نمبر تین پر کھیلتے تھے ان سے نمبر لیا گیا ان کو کہا گیا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو ہمارا فیوچر سٹار بن سکتا ہے اس کو بنانا ہے ہم نے اس طرح بنایا گیا آپ کو یاد ہوگا اگر تھوڑا سا ریکال کریں تو 2016 کے ورلڈ کپ میں عمر اکمل نے عمران خان صاحب سے شکایت کی وہ میچ دیکھنے انڈیا گئے انڈیا پاکسن کا میتوں نے کہا جی مجھے ٹیم میں ایک نمبر پہ نہیں کھلاتے کبھی چوتھے پہ کھیل دیتے تو میں پرفارم نہیں کر پا خان صاحب نے شاید افریدی کیپٹن سے تو ان سے نراض ہوئے کہ اس کو کیوں نہیں اوپر کھلاتے آپ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ پلیئر کا جب پرابلم ہوتا ہے اس کو ڈریس کرنا چاہیے اس کو بتانا چاہیے اور یہ تنک ٹینک کا کام ہی ہے کیپٹن کا اور کوچ کا کام ہی ہے کہ اپنے رڑکوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کو بتائے کہ آپ کا یہ رول ہم چاہ رہے ہیں یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ پلیئر کی ہی مانے آپ نے پلیئر کی میکنگ کرنی ہوتی ہے اور اس میں سینئر کا رول آتا ہے دیکھیں آپ کا ایک جو لڑکا ہے جس کی اگر آپ بات کریں تو پروکسیمیٹلی لیٹس پوز اس کو اگر ہم بات کریں تو تقریباً اگر اس کا کیریئر دس سال بارہ سال کا ہو گیا تو اس کے پاس آپشن آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیٹنگ آرڈر چینج کر سکتا ہے جیسے ہمیں اگر آپ دیکھیں تو ہممد حفیظ کی میں اگزمپل دینا چاہوں گا اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں ملک کی دے سکتے ہیں جو کیریئر کے شروع میں ارلی نمبر پر کھیلتے تھے گریجولی انہوں نے میڈل آرڈر تک آ کے اپنے آپ کو کیا سیٹل کر لیا لیکن بچہ جو ٹیم میں آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے اور اسی طرح آپ نے ایک اور زیادتی کی بات کرے تو شان مسعود تیسٹ کموڈٹی تھے انہوں نے کاؤنٹی کے لاس سیزن میں بہت رنس کیے آپ نے ٹیسٹ میں کھلایا نہیں ان کو ٹیسٹ کی بجائے آپ ٹی ٹونٹی میں لے گئے ورلڈ کپ میں انہوں نے بیٹسن پیسیز پر پر فارمس دی پھر آپ نے زبستی ان کو ڈی اے میں بھی ڈال دیا پہلے آپ کے پاس پول میں پانچ اپنر ہیں وہ چھٹے اپنر کے طور پر ٹیم کا پارٹ ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب ان کو چانس ملا وہ پر فارمس نہیں کر پارے کیونکہ آپ کا فارمٹ بھی ہوتا ہے ہر پلیئر کا کچھ ٹیسٹ پلیئر ہیں پرائم اگزمپل ہمارے پاس ریسنٹ پاس میں ازر علی تھے وہ ازر شفیق تھے وہ ٹیسٹ پلیئر تھے انہوں نے اپنے آپ کو رکھا کہ ہمارا جو ہمیں فارمٹ سوٹ کرتا وہ ٹیسٹر اور ہم اسی کو ٹیلو کریں گے لیکن آپ کو لگتا ہے رفان صاحب آگے ورلڈ کپ ہونے والا ہے تو جس طرح کی ہماری پر فارمس رہی بے شک اچھی بھی رہی ہے نمبر 1 رہی ہے دو دن ہم ڈیٹھ دن ہی ڈیٹھ دن ہم نمبر 1 پر گئے ہیں اور اس کے بعد میں نے کہا ان لوگوں نے پر پریشور لینا چھوڑ بھی دیا تھا نمبر 3 پر بھی ہم آگئے ہیں یہ ہمارا شروع کا مسئلہ ہے کہ ہم پریشور ہو دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہم یہ ورلڈ کپ کے لئے تیار ہو رہے ہیں تیاری اتنی کافی ہے ہماری دیکھیں یہ اچھا مسئلہ یہ کہ ہمارا دنیا میں جتنے بھی ٹیمیں وہ ورلڈ کپ کی پروپریشن سال یا ڈیٹھ سال سے پہلے سٹارٹ کر دیتے ہیں اس میں اپنے کیپٹین رول تمام دفائن کر کے ہم جو ہیں ابھی بھی رہے ہیں یہ لڑکہ کیلے گا کیلے گا آپ کے 3 ی4 پلیر کے موضوع ہیں 2 بیٹر اور 2 بولر جس میں بات کروں بابر آدم یا فخر زماں یا ہاریس راوف یا شاہین شاہ آپ کو پورے 7 8 لڑکوں کا کوئی پتا نہیں ہے کوئی کن کھلے گا کیونکہ کسی کی پرفومئنس بھی جو ہے کنسسٹرن نہیں ہے اور بولر کے اندر تو ان کی بھی اتنی کنسسٹرن نہیں ہے ان کو بھی کافی رنز ہوئے ہیں ریسنٹ پاس کے اندر اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ورڈ کپ کے لیے ایک لڑکا تیار کرنا تھا ٹھیک ہے وہ اسلام اللہ آپ نے زیادتی کی اس لڑکے کو نا چاہت دے کے پھر دوسرا زمان خان کا بھی نام ضرور لینا چاہوں گا ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بولر کو لاسٹ آور ڈیس آور کے اندر بڑے رنز کنسیڈ ہوتے ہیں چاہے آپ سیریز بھی دیکھ لیں یا پی ایس ایل میں بھی دیکھ لیں ان کو جب اٹیک ہوتا ہے شاہین کو بھی رنز ہوتے ہیں حارس کو بھی رنز ہوتے ہیں نسیم شاہ کو بھی ہوتے ہیں تو آپ کے پاس صرف ایک واحد بولر بچا تھا وہ زمان خان تھا جس نے لاہور کے اندر کوئی ٹائٹل جتایا وہ لڑکا واحد تھا جو آخر میں رض نہیں دے رہا تھا تو آپ نے اپنا بیک اپ بولر کے طور پر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اس کو سارے میچز کھلائیں لیکن آپ نے اس کو ڈگوب میں بٹھانا تھا اس لڑکے کو پرپیر کرنا تھا کہ اگر ہم جیسے کوئی آپ کے فائنل سمی فائنل اس طرح کے بڑے میچز آتے ہیں اور اگر آپ کے مین بولر پر پر فارم نہیں کر پاتا تو آپ کے بیک اپ اپ ایک ایسا لڑکا موجود ہو جو بلکل ریڈی ہو آپ کو سرف کرنے کے لحاظ سے ہم ہم بڑا اپنا جو ٹیلنٹ ویسٹ کرتے جا رہے ہیں جس طرح آپ نے بات کیا کہ ٹیلنٹ بہت زیادہ لیکن ویسٹ ہوتا جا رہا ہے دوسرا یہ جو کانٹروورسی بنی بھی ہے اسیا کب کی یہ ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی ہمیں بتائیں کیونکہ پھر ہم نے دوبارہ سے تیاری کرنا ہے کہ پاکستان میں کچھ ہونے جا رہا ہے دوبارہ دیکھیں پوری دنیا ہر تکا ہوسٹ کرتی ہے سب کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس اسیا کب کی ہوسٹنگ ہے پھر دو سار پچیس میں ہمارے پاس چیمپین ٹروفی کی ہوسٹنگ ہے پاکستان نے جب انڈیا نے انکار کیا پاکستان میں آنے سے تو ہم نے ایک ہائیبرڈ موڈل دیا ہائیبرڈ موڈل میں یہ تھا کہ پاکستان اپنے میچز اور باقی تمام کنٹریز جو میچز وہ پاکستان میں کھیلے گی بھارت کے ساتھ جو میچز ہوں گے وہ کسی بھی اور مینیو پہ ہوں گے کسی اور کنٹری میں سم ہاؤ فیزیبل یہ بھی نہیں لگ رہا تھا بھارت نے اس میں یہ کیا کہ اس میں باقی ٹیموں کے ساتھ منوپلی ایک کرنے کی کوشش کی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اچھا خاصا سیمٹی ایٹی پرسنٹ آئی سی سی کو پروائیڈی بھارت ہی کرتا ہے اور اسیان کرکٹ کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہے جے شاہ وہ بھی بھارتی ہیں انہوں نے ایک منوپلی کر کے پہلے تو آنے سے ریفیوز کیا پھر ہائیبرڈ موڈل کو ریفیوز کیا اب انہوں نے کہا جی اسیہ کپ ہونے نہیں چاہیے پانچ ملکی ٹورنمنٹ کروا لیتے ہیں اور اسیہ کپ کو کینسل کرتے ہیں تو یہ بڑی ایک جیپ و غریب قسم کا ان کی ہردھرمی کہنے چاہیے اور ہر دگا پاکستان کو دل کرتے جارے ہیں اب دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے ہمارا میرا خیلی سٹانس تگڑا ہونا چاہیے کیونکہ ورڈ کپ میں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ورڈ کپ میں نہیں جانا چاہیے ایسا ہم نہیں کہا سکتے کیونکہ ایسی سی قیمت ہے ہم ادھر جانا بنتا ہے ہمارا hope for the best کے ہو جائے اور ہم اس میں سکسیسپل رہیں ارفان زہی چودری صاحب ہمارے صاحب موجود ہوتے سپورٹس تذیہہ کر رہے ہیں ارفان صاحب بہت شکریہ اب کے وقت کہ آپ یہاں پر آئی کرکٹ کے حوالے سے جنام بات کر رہے تھے اب آگے بڑھتے ہیں لاسٹ پہ آپ کو یہ بتائیں کہ گزشتہ برس کوک سٹوڈیو 14 کے مقبول ترین گارے پسوڑی میں ایک ساتھ سرو کا جادو جگانے کے باہر شہگل اور علی سیٹھی نے عبداللہ صدیقی اور مانوں کے ہمرا نیا گانا left right اپنا ریلیز کر دیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ علی سیٹھی اور شہگل کے گانے پسوڑی کے پروڈیوسرز میں عبداللہ صدیقی بھی شامل تھے اور جناب مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیا رکھی گا جاتے جاتے یہ گانا بھی سنتے جائے موسیقی